یہ ادھیا پک آپ کا سواغت کرتا ہے اپنی ندی کے پرچت ندی کے بارے میں چھوٹی ہوئی جگہیں پر لکھو چھوٹی جگہ میں filling the blanks کرنا ہے آپ کو اتر ہے اجلی سے ہماری ندی تیز اس کی دھار گرمی میس کے پانی مر گھس کر جاتے پار تو یہ میں نے اس کا filling the blanks کر دیا ہے اب ہم بڑھیں گے دوسرے پریشن کیوں کی طرف آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے سامنے بیل آئیکن بھی دوا دیں دوسرا پریشن ہے قویتہ میں دی گئی باتوں کے آدھار پر اپنی پریچت ندی کے بارے میں بتاؤ دھار پاٹ بالو کیچڑ کنارے برسات میں ندی تو یہ کچھ topics دیئے ہوئے ہیں اور ان topics کے آدھار پر آپ کو بتانا ہے اس والی river کا description کیسے ہوگا تو پہلا ہے دھار ہماری پریچت ندی کی دھار بہت دھیمی ہو گئی ہے means اس کا movement ہے وہ کم ہے slow ہے کی fast ہے پھر part ہماری پریچت ندی کا part ڈھالو ہے means اس کا slope کیسا ہے بالو اس ندی میں بہت سی بالو ہے بالو کا means ہوتا ہے sand کیچڑ means mud اس ندی کے کناروں پر کیچڑ اور ریت بھی ہے برسات میں اس ندی میں پانی آدھک بھڑ جاتا ہے پرشنے تیسرا تمہاری پریچت ندی کے کنارے کیا کیا ہوتا ہے ہماری پریچت ندی کے کنارے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں کچھ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں بچے یہاں نہاتے ہیں تتھر دوسرے لوگ اپنے اپنے انے کام کرتے ہیں جیسے کپڑے دھونا آدھی تم جہاں رہتے ہو اس کے آسپاس کون کونسی ندیاں ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں کہاں جاتی ہیں پتا کرو ہمارے آسپاس گنگا یا منا دو ندیاں ہیں یہ ہمالیہ پروت سے نکل کر سمدر میں ملتی ہیں اس میں آپ اپنے لوکل آسپاس میں جو بھی ندیاں یعنی ریورز ہیں ان کا نام پتا کر کے بتا سکتے ہیں میں نے ہم میرے حساب سے بتایا ہے قویتہ کے باہر تو اس قویتہ میں ندی کا ذکر ہے کس پارٹ میں اور کس پارٹ میں ہے ندی کے بارے میں کیا لکھا ہے ندی کا ذکر اور کسی لیسن میں ہے تو وہ بتانا ہے اس کتاب میں ندی کا ذکر ندی کا سفر پارٹ میں ہے ندی کے ادھگم مہانے جلپرپات اور اس کے مارک تتھا گتی اس سے بننے والی گھاٹیوں کا ورنن ہے گھاٹیا میلز ویلی پرشنے دو ندی پر کوئی اور قویتہ کھوچ کر پڑھو یا ککشہ میں سناؤ تو آپ اپنے حساب سے ڈھونڈ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک دی ہوئی ہے آپ اسے بھی بتا سکتے ہیں بہتا جل ندی کا جل بہتا کل کل یہ بلکل سوچ اور نیرمل بچے نہ آتے اس میں ہر پل کہیں اچھل کر کہیں مچھل کر بہتی ہے سمتل اگلا پرشن ہے ندی میں نہانے کے بارے میں تمہارا کیا انبھو ہے تو اگر آپ کسی ندی میں نہائے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی انبھو ہے تو آپ یعنی ایکسپیرنس ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں نہیں تو میں بتا رہی ہوں ندی میں نہانے کے بعد ایک الگ ہی تازگی ملتی ہے ندی میں نہا کر ہر پیکار کی تھکاوٹ مٹ جاتی ہے اور شریر میں چستی فورتی آ جاتی ہے پرشنے چار کیا تم نے کبھی مچھلی پکڑی ہے اپنے انبھاؤ ساتھیوں کے ساتھ باٹو اس کا اتر ہے ندی کے کنارے ہم گھومنے گئے تھے وہاں ہم نے ایک مچھوارے سے کانٹا لے کر مچھلی پکڑی ہم نے مچھلی پکڑنا بہت اچھا لگا لیکن ہم نے مچھلی پکڑنے کے بعد اسے واپس ندی میں چھوڑ دیا مچھوارا مچھلی مانگتا رہا پر ہم نے اسے نہیں دی کیونکہ ہم اسے مارنا نہیں چاہتے تھے اگلا پرشن ہے یہاں کس کی طرح لگتے ہیں ندی کی ٹیڑی میڑی دھار تو ندی کی ٹیڑی میڑی دھار جو ہے وہ ساپ کی طرح لگتی ہے دھار کا ملس ہے جو پانی اس کے اندر بہتا ہے وہ کیسے بہتا ہے کچھ پچھ کچھ پچھ کرتی مینا کچھ پچھ کچھ پچھ کرتی مینا ننی چڑیا لگتی ہے اچھل اچھل کے ندی میں نہاتے کچھے بچھے اچھل اچھل کر ندی میں نہاتے کچھے بچھے میڑکوں کی طرح لگتے ہیں کویتہ اور چتر کویتہ میں پہلے پڑھو پڑھ کو دوبارہ پڑھو ورن پر دھیان دو اسے پڑھ کر جو چتر تمہارے من میں اُبرا ہے اسے بناو بتاؤ چتر میں تم نے کیا کیا درش آیا تو آپ کو کویتہ کو پڑھنا ہے اس کے آدھار پر آپ کو ایک پچھر بنانی ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو میں نے بھی ایک ڈراؤ کی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ کر بنا سکتے ہیں جس کے اندر ایک گاؤں ایک آدمی بیل لے کے جا رہا ہے بیل گاڑی جو ندی کے کنارے ہیں اس کویتہ کے پدو کون کون سے شبد تکانت ہیں انہیں جھاٹو تکانت میرز ایک جیسے ورڈ جہاں پر ایک جیسے رائمی ورڈ ہوتے ہیں جیسے دھار پار چالو ڈھالو نام دھام دار سیار ون سگن لے ڈھالے نہانا چھانا ریتی دیتی اترتی دناتی کولاہل چنچل رولا ٹولا دوسرا پریشن ہے کس شہر سے پتا چلتا ہے کہ ندی کے کنارے جانور بھی جاتے ہیں تو آنسر ہے پار جاتے دھوڑ ڈنگر یہ پنگتی ہے سوری یہاں پہ پنگتی آئے گا کس پنگتی سے پتا چلتا ہے ندی کے کنارے جانور بھی جاتے ہیں اگلا پریشن ہے اس ندی کے تٹ کی کیا خاصیت ہے اس ندی کے تٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے تٹ اونچے تھے امرائی دوڑھے کنارے چل دیتی کویتہ کی یہ پنگتیاں ندی کنارے کا جیتا جاگتا ورنن کرتا ہے تم بھی نملکت میں سے کسی ایک کا ورنن اپنے شبدوں میں کرو ہفتے میں ایک بار لگنے والا ہارٹ جیسے آپ کے آسماس میں جو بھی بزار ہوتا ہے وہ تمہارے شہر یا گاؤں کی سب سے زیادہ چہل پہل والی جگہ سب سے زیادہ مومنٹ ہوتا ہے لوگ جہاں پہ جاتے ہیں یا تمہارے گھر کی کھڑکی یا دروازے سے دکھائی دینے والا بہار کا درشے آوٹر سینری ایسی جگہیں کا درشے جہاں کوئی بڑی عمارت بن رہی ہو منس کنسٹریکشن ہو رہا ہو تو ہفتے میں ایک بار لگنے والا ہارٹ وزار یا مارکٹ کے بارے میں بتایا ہے ہمارے گھر کے پاس منگلوار کے دن بازار ہر سپتہ لگتا ہے اس میں کپڑے، کھلونے، سبزیاں وے انہیں ضروری سامان ملتا ہے اپنے ماتا پتہ کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہیں بازار میں چیز کافی بھیڑ لگی رہتی ہے اور ہر پریکار کی چیزیں ملتی ہیں پیشن پانچ تیج کتی، شور، محلہ، دھوپ کا کنارہ، گھنہ اوپر لکھے شبدوں کے لئے قویتہ میں کچھ خاص استعمال کیے گئے ان شبدوں کو نیچے انترجال میں دھونڈ اور لکھو تو یہ ایک دیا ہوا ہے آپ کو اس کو فیل کرنا ہے جس میں تیز گتی، ویگ کے لئے شور، رولہ کے لئے محلہ، ٹولہ، دھوپ، گھام، کنارہ، پاٹ، گھنہ، سگن تو آپ کو یہ دیئے ہوئے ہیں آپ کو وہاں پر لکھنا ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے والا جس میں تک کے لئے کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے گھرچک رہا موسیقی